کل کسی نے میں نے کسی کو کہا کے بسم اللہ پڑھ لیں تھوڑی سی یعنی کہ جتنی پڑھی آتی ہے تھوڑی سی تو وہ کہنے لگی کہ جی وہ میرا پتہ نہیں کہ بھان جائے بتی جائے وہ پوچھتا ہے کہ حدیث میں ہے تو میں نے کہا کہ یار میں نے کہا بسم اللہ پڑھنے کی بھی کوئی حدیث ہوگی میں نے کہا مجھے کہیں دکھا دو دنیا کے کسی کتاب میں کہ بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ایسی چیز ہو جو منع کر رہی ہو بسم اللہ پڑھنے سے بسم اللہ خود جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی کہ اگر یہ کہا جائے یہ اسم آزم ہے یہ آیت خود تو یہ بات جو ہے غلط نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایک ذات ہے اور دو صفات ہیں اللہ رحمان اور رحیم دوسری خوبی divided by nineteen multiplied by nineteen nineteen کا مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کہتا ہے جب انیس کا تذکرہ ہو تو مومنین کا یقین بڑھ جاتا ہے بائے بسم اللہ کی کیا کہتے ہیں اسے کوٹ بائے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے معنی یا کنکلوسف چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں اس کے معنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رہائت رحم والا ہے یعنی کہ رحم بھی ہے مرسیفل بھی ہے بینیفیشل بھی ہے now the thing is that کہ کوئی ایک جگہ مجھے یہ دکھا دو کہ بسم اللہ پڑھنے پہ پابندی ہو قرآن کے کسی آیت پڑھنے پہ پابندی ہو کوئی چیز ایسی ہو جو پابند کرے آپ کو پڑھنے سے nobody can stop you from reading anything from the holy قرآن باقی چیزوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا بات قرآن کے بارے میں جہاں تک میری knowledge ہے there is no stoppage اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو ہر جگہ ہے بسم اللہ پڑھ لو پہلا word ہی قرآن کا اکرہ read اب اس سے زیادہ بڑی commandment کیا ہوگی nobody can overrule that commandment that is the first commandment جو پہلا word آئے تھا اکرہ read پڑھ اب اس کے علاوہ اگر بعد میں کہا جائے کہ نہیں وہ کسی نے کچھ کہا ہے تو یہ وہ I don't believe in that I believe in the first commandment and read کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز commandment میں آ جائے وہ حکم بن جاتی ہے وہ حکم کا درجہ بن جاتی ہے اور جو چیز حکم حکم کے درجے میں آ جائے یا اس کے کیا کہتے ہیں اسے vortex میں آ جائے تو پھر اس میں کوئی تیسری چیز آ نہیں سکتی